ہلو دوستو جیسے ہی سردی آتی ہے تو گھوڑوں پہ آپ کو اچانک ان کے بال بڑے ہوئے نظر آئیں گے بے شک آپ مالش پہلے جتنی ہی کر رہے ہیں اس کا ایک کارن ہے ٹیمپریچر کا ڈاؤن ہونا ہم لوگ ترپال لگانے میں کافی سمیں لگا دیتے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ٹھنڈ اتنی نہیں ہوئی کیونکہ ہم لوگ تو بند کمروں میں رہتے ہیں اور پہلے پنکھا ایسی بند ہوتا ہے پھر پنکھا بھی بند ہو جاتا ہے اور ہم لوگ اتنا سردی کو محسوس نہیں کرتے کیونکہ ہم بیڈ میں سے اچانک ایک موٹی چدر یا پھر ایک کمبل نکالتے ہیں اور سردی کا حساس ہمیں جانوروں جتنا نہیں ہوتا اور جیسے ہی جانوروں کے بال بڑے ہمیں ان کے لیے بھی سردی کا علاج کرنا پڑے گا صبح کا ٹیمپریچر آج کل انیس ڈگری دکھاتا ہے جو آپ کے رومز اگر کھلے ہیں جیسے ہمارے رومز ہیں تو اس میں وہ کافی اثر کرتا ہے اور گھوڑوں کو ٹھنڈ لگنی سٹارٹ ہوتی ہے اس کے لیے وہ اچانک بال بڑھا دیتے ہیں فوراں میں بھی لوگوں کے پاس تین طرح کے جھول ہوتے ہیں کم سردی کا سردی کا اور بہت سردی کا اور اسی طرح سے جیسے سردی کم ہوتی ہے وہ اپنے جھول بدلتے رہتے ہیں مگر ہمارے سٹیبلز میں میں نے پربند کیا ہے کہ ترپال لگا کے یا میٹ ٹانگ کے ان اوپننگز کو بند کر دیا جائے تاکہ گھوڑوں کو ٹھنڈ نہ لگے ایک تو اس سے جو کنار جس کو بولتے ہیں جا انفلوینزا ہونے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے اور دوسرا گھوڑوں پر بالوں کی جو ایک لیئر اچانک آتی ہے اس سے آپ بس سکتے ہو جس کو اتارنا بعد میں کافی مشکل ہوتا ہے سو ہم لوگوں نے ہماری بیلڈنگ کو اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے کہ اس کے میٹس ہم اتار کے اندر رکھ دیتے ہیں اور جیسے ہی سردی آتی ہے تو پچھلے میٹ جو کہ ایک ہیوی روڑ میٹ ہے تاکہ ہوا کے ساتھ نہ اڑے کئی بار ایک ایک ہفتہ یہ ہوا لگاتار چلتی ہے اور آپ کی ترپال کو بھی اڑا دیتی ہے اور یہ کچھ میٹ ہیں جس میں ڈبل یا ٹریپل لیئر ہے ایک ترپال کی لیئر ہے اور ایک موٹے میٹ کی لیئر ہے جس سے اندر ٹیمپریچر کنٹرول کیا جاتا ہے جیازہ تر کیا ہوتا ہے لوگ باگ دسمبر میں جا کے ہی ترپالیں لگاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اب تھنڈ بہت زیادہ ہو گئی ہے اور ترپال لگا دی جائے مگر جیسے ہم لوگ پہلے ہاف سلیو سے فل سلیپ پہ آتے ہیں پھر ہاف سلیو سویٹر جا جیکٹ پہ آتے ہیں پھر ہم موٹی جیکٹ پہنتے ہیں اور پھر جیکٹ کے نیچے بھی وارمر پہنتے ہیں تو اسی طرح سے گھوڑوں کی کیر بھی ہم لوگوں کو کرنی چاہیے جس سے ان کو ہونے والے منٹل سٹریس اور بیماریوں سے بچایا جا سکے موسیقی